حوث نے انسان کو پاول کر کے رکھ دیا نہ آخرت کی فکر نہ حلال حرام کی تمیز اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ یہ جو تقصر کی بیماری ہے نا اس نے انسان کو سب کچھ بھلا دیا آج اگر انسان کو آخرت کی فکر ہوتی نا تو وہ کبھی بھی کسی کا مال ہڑپ نہ کرتا اگر آج انسان کو آخرت یاد ہوتی تو وہ کبھی بھی نماز نہ چھوڑتا اگر آج انسان کو آخرت کی فکر ہوتی تو وہ کبھی بھی حالہ حرام ریدہ کر نہ کماتا اگر انسان کو آخرت کی فکر ہوتی تو وہ اپنے والدین کی گستاخی کبھی نہ کرتا اگر آج انسان کو آخرت یاد ہوتی تو وہ کبھی بھی کسی غریب کے ساتھ یادی نہ کرتا اس دنیا کے خاطر ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا انسان بہت ہی للچی بن گیا ہے اگر ایک گاڑی آ جائے نا تو پھر انسان کہتا ہے کہ اس سے بڑی گاڑی میرے پاس آ جائے اگر مہران ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس ایکس لائی آ جائے اگر ایکس لائی لے لیے تو اس سے آگے اگر فارچونر ہی آ گئی ہے تو پھر اس سے آگے انسان دیکھے گا کہ آج آپ تو مجھے جی ہوای جہاز مل جائے بہت ہی انسان شکرہ ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور یہ دعا کرنے چاہئے کہ اللہ مجھے کبھی بھی ایسا رزق مت دینا جو رزق ہمیں تکبر کی طرف لے جائے جو ہمیں خدا کو بھلا دے جو رزق اس رزق کا ہم نے کیا کرنا جو ہمیں آخرت ہی بھلا دے آج ہمارا آخرت پہ یقین اس لیے ہی اٹھ چکا ہے کیونکہ ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ بھی آ جائے یہ بھی آ جائے لیکن آخرت کو ہم بھول چکے ہیں ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر کرنے چاہئے یہ تو چند دن کی زندگی ہے دیادہ سے دیادہ کتنی دیر ہم تھیریں گے سو سال جی لیں گے دیادہ سے دیادہ یا دو سو سال جی لیں گے اتنا ہی ہے نا آخر ہم نے آگلی زندگی میں تو جانیں گے نا جو دائمی زندگی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہونی اس کے بارے میں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے جب آپ کسی جتیم کا حق کھا رہے ہوتے ہیں مال جو خانے والے ان قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا کوئی فکر ہی نہیں ہر انسان جس طریقہ سے بس پیسہ کمانا ہو پیسہ کمانا رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں کیسے کمانا رہا ہوں اپنے بچوں کو حرام ہم خلا رہے ہیں کبھی ہم نے دیکھا ہے یا ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ جو حرام خلا رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کو کیا بنائیں گے آپ کو امید ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے اس حرام نزق سے جو پل رہے ہیں ہمارے بچے کہ وہ نیک ہوں گے ہیں وہ اللہ کے ولی بنیں گے کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے جب بیتے ہیں وہ وکیل بنے ہیں پروفیسر، داکتر، انجینئر بنے دین کی طرف ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے جس کے بغیر یہ دنیا ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں دین جو ہے وہ اصل زندگی ہے جس نے دین کو پچان لیا اصل انسان وہ ہے اور دین اسلام جو ہے یہیں تو ایک چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور دنیا کے کس مذہب میں لکھا ہے کہ انسان کیسے بنا جاتا ہے اگر سب کچھ بتایا ہے ہمیں تو اسلام نے ہمیں سب کچھ بتلایا ہے آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں دین کے ساتھ جڑنا چاہیے ٹھیک ہے اور آخرت کے ہمیں فکر کرنے چاہیے یہ تو چند دن کی زندگی ہے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے تو اگلے جان اس چند دن کی زندگی کی خاطر وہ جو دائمی زندگی ہے بہت ہی مشکل وہ زندگی ہے وہ زندگی اس زندگی کو اچھا پانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اپنی آخرت اچھی کرنے کے لیے ہمیں اس آخرت کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے کہ جس کی وجہ سے آخرت میں ہم تباہ برباد نہ ہو جائیں ہمارا گرے بان نہ پکڑا جائیں ہمیں کوئی آج یقین نہیں اب الیکشن آ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوگ الیکشن کی طرف بھاگ رہے ہیں دھوڑ رہے ہیں کہ مجھے جی فلان کرسی مل جائے پتہ نہیں اس کرسی تک پہنچنے کے لیے ہم نے زندہ بھی رہنا ہے یہ یا نہیں یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا الیکشنوں کے لیے کرسی کے لیے پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا کر دیا سب کچھ لوگوں نے اپنا ایمان بیچ دیا کئی میں نے علماء کو دیکھا کہ انہوں نے کرسی کی خاطر دنیا کی خاطر پیسے کی خاطر اپنی جہاد چھوڑ دی دین چھوڑ دیا صرف دنیا کی خاطر کہ مجھے فلان عہدہ مل جائے گا تو یہ عہدے کیوں کیا کرنا جو ہماری آخرت برباد کر دے آخرت جو قیامت کا ایک دن ہوگا وہ ایک ہزار سال کا ایک دن ہوگا آگے آپ لوگ خود سوچ لیں جس دن ماں جو ہے وہ بیتے کو نہیں پچانے گی جو بیتہ ہے وہ ماں کے پاس جائے گا کہ مجھے ایک نیکی چاہیے ماں نہیں دے گی باپ کے پاس جائے گا باپ بھی نہیں دے گا آپ سوچیں ذرا کہ جو ماں باپ کا جو رشتہ ہے جو سب سے زیادہ اولاد کو چھانے والا اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ وہ اس دن چھوڑ جائے گا اپنی اولاد کو تو آپ ان لوگوں کے پیچھے لگے پھرتے ہو اور ہم نمازیں ہی چھوڑ دیتی ہیں جلسوں کی خاطر کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جلسے میں جا رہے ہیں تو ہماری نماز جو ہے یہ رہ جائے گی فکر ہی نہیں با جلسے میں ہے ہمیں انہوں نے کیا دینا ہے ہمیں آج تک ان سیاستانوں نے کیا دیا ہے بتلائیں ہمیں